آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے جی شکر اللہ کا ہم سب بلکل ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھے آمین سمہ آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور جی یہ ہم لوگ گروسری لے کر آئے ہیں جیسے کہ ہر چیز مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے جیسے کپڑا جوتی وہ ہم لوگو لینا مطلب اپنی مرضی سے لے سکتے اگر دل کرے تو لے لیا اگر نہ کرے تو نہ سکتے کیونکہ بندہ پرانے کپڑے بھی بہن سکتے پر یہ وہ چیزیں جو آپ کی زندگی سے مطلب ان کے حمیت ختم نہیں ہو سکت کیونکہ کھائیں گے تو ہم لوگ زندہ رہیں گے اور یہ چیزیں لے کے آگے اور یہ باقی آگے کہ محمد بات کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ جی اسلام علیکم ویورس کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی الحمدلللہ اللہ پاک اللہ خوک روڑ و شکر ہم بھی ٹھیک ہیں تو جس طرح کہ میری بیٹی نے بتایا یہ دیکھیں یہ راشن ہے ابھی کچھ رہتا ہے جو بس اتنا سا سمان ہم لوگ لے کے آئے ہیں یہ سات ہزار کا سات ہزار کا لے کے آئے ہیں ابھی دوسری ش چیزیں آئیں گی تو یہ بہت ضروری صحیح بات ہے کپڑے تو ہم لوگ مطلب شادی ہیں ہوتی ہمارے تو بہت سال ڈیر سال میں ایک آدھی شادی آتی ہے جس میں ہم کوئی نہیں اتنا کرتے کوئی بات نہیں ہے وہاں پہنے کچھ نہیں ہوتا اس بار بھی پہن لیں گے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جن کو مطلب کے کھائے بغیر گزارا نہیں ہے ہماری مجبوری ہے سب چیزیں کٹھی لے کے آنا کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی اس کے بعد مرد نہیں ہوتا سب وہ میرے بیٹے چلے جات ہم نے تو مطلب ایک نانوہ جیسی چیز بھی منگوانی ہے وہ بھی تو گلی میں کوئی بچہ دھونتے ہیں تو پھر منگواتے ہیں تو پھر منگواتے ہیں تو پھر یہ ایک بندے کی سیلری ہے سمجھے تو میں اپنی بچیوں سے یہی کہہ رہی تھی بیٹیوں سے کہ بیٹا یا تو امیر فائدے میں اللہ تعالی نے اس کے بعد مطلب اس میں مطلب آپ دیکھیں کچھ بھی کچھ خاص نہیں ضرورت کی چیزیں یہ ماچی سے یہ انڈے ہیں اور یہ سوئیاں منگوائی ہیں کیونکہ پری کا کبھی بھی دل کر پڑتا ہے کھ چیزیں رہ گئی ہیں تو ساڑھے چار سو روپے کا کلو ہے یہ دیکھیں اتنی سی ٹوٹ پیسٹ ہے اور اتنی مہنگی یہ چیزیں میں تو دیکھ کے حران ہوگئی ہوں اپنے مطلب شریف آئے نہیں ہوں اور کارن ٹیٹھ سو روپے چکن کے پیچھے بڑھا ہے اور ہر چیز اتنی مہنگی میں اب ہم لوگ گئے ترہی یہ گروسری کی چیزیں لینے کے لیے تو میں نے چھولیا پوچھا تو کہتا ہے چھ سو روپے کا کلو نکلاوہ چھولیا اور میں اتنی پریشان ہی میں نے کہا سبزی جیسی چیز چھے سوڑ بے کی کلو جس کی بھی چھوٹی فیملی وہ تو مطلب پاؤ بھی لے کے پکا لے گی اور جن کی جو بھڑی فیملی ان کے لیے کلو تو ضروری تو سمجھے کہ ان کا ایک ہزار ان کا مطلب کھانے پہنے میں لگتے ہیں میرے جیسے بندہ تمہیں کہ یہ نائکہ ہے جن کھانا ہے نا دال سبزی بھی کھانے تو دوسری بات یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے وہ بھی فائدے میں ہیں جو غریب ہیں وہ بھی مطلب کہ ہر بندے کو بتا سکتا کہ میں ہے میری اللہ اچھے نہیں ہے اس کو بھی کوئی نہیں دے دیتا جو ہم جائے سے سفیر پوش لوگ ہیں ہماری زندگی بہت مشکل ہے کیونکہ ہم مکنے پیٹ بھی ہوں گے تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے ہمارے گھر آج کچھ نہیں ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ سب کی کمائیوں میں بھٹے ڈالے اور جو کمانے والے ان کو بھی زندگی سے تندرستی دے اور ان کی کمائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ بھٹے ڈالے تو میں صبح دیکھ رہی تھی شمائلہ لوگ وہ بھی چیزیں دیکھا رہی تھی مجھے لگتا پنجابی مومی بھی ایسے نہیں ان کو پیسے دیئے تو جی بلکل پہلی بات تو اللہ پاک ہر انسان کو اپنی بارگلائی سے نواز دے جو کسی کو کسی کے ضرورت نہ پڑے تو دوسری بات یہ چلو جو بیچارے مجبور ہیں جو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کا قبول کرے اور ان کی کمائیوں میں بھی دیر و دیر وقتیں ڈالے تو پہلے کہتے تھے چھپا کے دیں بلکل نہیں ہے اب ہم کہتے ہیں کہ دکھا کے دیں کیونکہ ان کو دیکھ کے کسی اور کے دین میں بھی آ جائے گا کہ چلو بھئی کوئی ان کے بچوں کی پڑھائی کا ذمہ اٹھا لے گا کوئی ان کو اب جس رہا رمضان شریف آ رہے ہیں تو جتنی بھی مہنگائی ہے پھر بھی اتنا رزق بٹے گا اتنا اللہ کے حکم سے کبھی دینے والوں کے خزانوں میں کم ہی نہیں آئے کیونکہ مارے رب کے خزانے میں اور آج کل مطلب دو رہی سا جا رہا ہے کہ ایک بندے کی سالری مطلب جہاں پہ تو دو تین بھائی ہیں وہ تو پھر بھی مینیج ہو جاتا پر جہاں پہ صرف اکیلہ ہزبند کمانے والا تو یا ایک بیٹا کمانے والا بلکل کی طرف سے لڑکی آ رہی تھی جوب سے تو رکشہ خراب ہوا وہ وہاں سے نیچے اتری اور گاڑی میں چار لوگ لڑکے جا رہے تھے انہوں نے اجتماعی زیادتی کیا تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ پتہ نہیں وہ اپنے گھر سے کس طرح مجبور ہو کے نکلی ہے کیونکہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا خاص کر عورت کا کہ وہ ایسے سڑکوں پہ پھیرے اور اس طرح نکلے اور کیسے حادثہ ہو گئے کہ یہاں پہ اپنے ہی ملک میں لڑکی سیو نہیں ہے تو اس سے بہتر باہر کے ملک ہیں جن میں کوئی اپنی مرضی سے برائی کرنا چاہے تو کرے لیکن کسی کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے جس طرح مرضی اور حکومت ہماری ایسی ہے کہ وہ ہر چیز ایسے بڑھا رہی ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں ہمارے پاس غزانے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ گھی کے پیچھے چالیس چالیس پہلے ہوتا تھا کہ دو روپے بڑھا دیا تین روپے بڑھا دیا اب یہ بیس روپے تیس روپے چالیس روپے بڑھا دیا میں تو چکن کا سن کے رانو تین چار دن پہلے دیکھا دو سو کتنے کا تھا اب آگیا چار سو چالیس چاس روپے مطلب کلو تو ڈیڑھ سو روپے بڑھا ہے بلکل تو کیا کرے بچی یہ نکلے نہیں تو کیا کرے بھوکے تو نہیں مرنا اب اگر نکلیں گی تو ان کے ساتھ یہ اور اس پہ ہمارا کبھی آیتر قانون بنا ہی نہیں ہے کہ جو مرضی کوئی کس کے ساتھ کر لے کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا تو بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو پیدا ہوتا ہی مار دیا کیا جی مجھے بیٹا چاہیے تھا یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہیں اس کو پتہ نہیں پانچ کے ساتھ گولیاں کوئی کہہ رہا کتنی ماری ہے اب اس بچے کو تو ایک گولی بھی نہیں اس کو تو تھوڑی سی مطلب کے زوردار آواز بھی ہوتی تو اس معصوم بچے نے تو بھی مر جانا تھا وہ تو بھی ایک دن کی بچی تھی تو کیا بیٹا پیدا ہوتا تو اس نے پوراں کمانا شروع جاتا تو یہ بھی نصیبوں سے کمائیاں بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ کے پانچ پانچ بیٹے ہوتے پر ان کی بھی کمائیاں ان کے نصیب میں نہیں ہوتی کیونکہ کوئی نشعی بن جاتا کوئی کچھ کوئی کچھ تو بس اللہ تعالی ان کو ہدایہ دے جو ایسی لوگ ہیں ملکل اللہ تعالی میں تو کہتے کمانے والوں کی زندگی میں ان کی کمائیوں میں برکتے ڈالیں اب میں میں تو سب سے پہلے میں زوردار کی نماز بڑھ رہی ہیں راشن لے کے آئے ہیں تو میں نے تو سب سے پہلے آیت مطلب سورت کوسر پڑھی ہے کیونکہ ہم لوگ ویسے بھی ہر نماز کے بعد میں پڑھتی ہوں اور جب ہمارا راشن آتا ہے اس پہ تو میں خصوص بلخصوص ایک سو انتیس بار میں سورت کوسر پڑھ کے تو دعا کرتی برکت پڑھتی آپ کی چیزوں میں اتنا تیرا بلکل عوضہ کوسر وسیع ہے اتنا ہمارے رزق کو فرما کہ ہمیں کسی کا مہتاج نہ کرنا اپنے اور اپنے نبی کا مہتاج کرنا سب کو کائنات میں جتنے لوگ ہیں اور ہمارا یہ مہینہ اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے بلکل کہ ہمارا مہینہ اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں شکر اللہ جو کچھ بھی ہمارا راشن چل جاتا ہے ایک مہین اللہ پاک کا شکر بھی آج کل بند ہوا اور ماما بھی نہیں کھاتی بس دو پراتے ہمارے گھر بندتے ہیں آپ کا تو بند کیا دوکٹر نے کسی چیز کو تڑکا بغیرہ لگانا ہوا دال کو ایسے ایتنا بٹا انڈے ٹوٹ جائیں گے ایسے ہی ہوتا ہے تو بس آج ہم لوگوں نے آپ سے باتیں یہ شیئر کرنی تھی باقی باتیں بعد میں شیئر کروں گی جس طرح مطلب یوکے کچن بلوگ والی بچی ہے بہت ہی پریشانک کروں گی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اس چیز پر چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا دیا اللہ فیق